ٹھیک ہے جتیندر بھاٹی ہمارے ایک اور سمادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ بورڈر ایڈیا سے جڑ رہے ہیں اور جتیندر جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر کس طرح کی حالات ہیں کیا کسان وہاں پر بھی بھاری سنکھا میں پہنچ چکے ہیں دلی کی طرف کچھ کرنے کے لیے بکر سمیرہ کو بتا دو کسان بھلے ہی یہاں نہ پہنچے ہو میں دکھا رہا ہوں یہ رستہ جو ہے ہریانے کی طرف سے آتا ہے انش نائن ہے لیکن پٹیالہ بورڈر پر جو ہوا ہے جو وہاں گرمہ آیا ہے ماحول اس کی تپش جو ہے وہ یہاں جرور دیکھی جاری ہے آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر جو پہلے بیریکیڈنگ کی گئی تھی لیکن جس طرح سے پٹیالہ بورڈر پر ماحول تھوڑا خراب ہونے لگا تو یہاں پر تار بندی کی جاری ہے لوہی کی جو تکٹیلی تارے ہیں وہ یہاں پر لگائی جاری ہے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف ڈلی پولیس بلکہ سی آر پی بی ایس ایف کے جو جوان ہیں پور کی بھی ہاں تیناتی ہے ساتھی جو ہے وارٹر کینن ہے وجر واہان جو کی خاص طور پر دنگوں کو روکنے بھڑکانے سے روکنے کے لیے جو استعمال کیا تھے وہ یہاں پر رکھے جارے ساتھ ہی ساتھ لگاتا ڈرون سے بھی یہاں پر جو ہے نگرانی کی جاری ہے کہ ہر چپے چپے پر نظر رکھی جائے تو یعنی کی جو وہاں پر دکھا گیا پٹیالا بورڈر پر ویسی استدھیاں یہاں پیدا نہ ہو اس کے لیے پوری مکمل تیاری جو ہے وہ یہاں پر سمیت کر لی گئی ہے حالانکہ ابھی تک یہاں پر کوئی بھی جو ہے کسان یہاں پر نہیں پہنچا ہے اور ایک یہاں پر پرلز کے بیچ بھی سمجھ میں دکھا کہ ایڈی جی رینج کی جو روہ تک کے ایڈی جی رینج ہے وہ یہاں آئے اور انہیں دلی پولیس سے بھی ملے یہاں بھی ان کی جو ہے جائزہ لیے گی کس طرح کی تیاریاں چل لیے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ڈی وی نائن بھارت برچ پار